اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے oral glucose tolerance test اور آج دوستو میں آپ لوگ کو اس میں سمجھاؤں گا کہ oral glucose tolerance test کس لیے کیا جاتا ہے اور اس کا procedure کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ کیوں indicate کیا جاتا ہے oral glucose tolerance test کچھ conditions ہیں جس میں oral glucose tolerance test indicate کیا جاتا ہے دوستو تو وہ کون سے ہیں وہ patients جن میں diabetes mellitis کے symptoms ہوں ٹھیک ہے یا جن کا fasting blood sugar level جو ہے وہ 110 to 126 miligram per deal آ رہا ہو اور ہم اس نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں کہ کس وجہ سے اس کو شگر ہے یا اس کو شگر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے 110 سے 126 miligram per deal ایک patient میں جب شگر کا level آتا ہے تو اس میں OGTT جو ہے وہ confirm کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں during pregnancy کچھ pregnant women's میں یہ کیا جاتا ہے mostly OGTT test ٹھیک ہے یا ان ماں میں کیا جاتا ہے جن کے جو past history رہی ہو کہ جن کے جو baby's سے ان کا weight بہت زیادہ تھا پیدا ہونے کے بعد ٹھیک ہے اور mostly جو weight ہوتا ہے وہ 4kg اگر ایک بچے کا ہو تو یہ test پھر ایسی ماں میں recommend کیا جاتا ہے یا وہ ماں جن کے بچے ضائع ہو گئے ہیں پیدا ہونے کے بعد یا جنہیں miscarriage ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو mostly ایسی ماں میں بھی OGTT test جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ renal glycosuria کا پتہ لگایا جا سکے ایک renal glycosuria ہمارے پاس friends ایسی condition ہے جس میں diabetes کا level جو ہوتا ہے وہ بالکل normal ہوتا ہے لیکن جو renal tubules ہوتے ہیں جو kidney کے tubules ہوتے ہیں وہ عام شگر بھی جو ہے جس کا level blood میں اتنا high بھی نہیں ہوتا اسے reabsorb نہیں کر پاتے اور وہ شگر جو ہے وہ یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ mostly ایک جین ہے باڈی میں جس میں mutation ہو جاتی ہے اور اس جین کا نام ہے SLC 582 ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر same diabetes کی طرح sign and symptoms ہوتے ہیں جو dry mouth ہے وہ ہوتا ہے مو خوشک ہوتا ہے اس میں یورینیشن کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے ٹھیک ہے بار بار ایک patient جو ہے وہ واشروم کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو پاس یورین ٹھیک ہے تو وہ mostly diabetic نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ condition ہوتی ہے کہ renal glycosuria جو renal glycosuria ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے strip پہ positive آ رہا ہوتا ہے باقی blood جو ہے اس میں normal آتا ہے تو friends ہمارے پاس requirements کیا ہونی چاہیے OGTT test کے لیے ایک ہمارے پاس glucose D ہونا چاہیے ٹھیک ہے powder form میں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو weight machine ہے digital weight machine وہ ہونی چاہیے اور پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے friends procedure ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے friends آپ patient کو سمجھاؤ گے test سے تین دن پہلے کہ آپ جب test کے لیے آوگے تو آپ ایسی medicines بند کر دوگے جس کی وجہ سے آپ کے sugar level میں تھوڑا بہت مسئلہ آجاتا ہے اتار چڑھاؤ آجاتا ہے تو ایسی medicines بالکل بند کرنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ نے اسے سمجھانا ہوتا ہے کہ ڈیلی کے بیسس پہ ہر روز آپ نے 150 گرام کاربو ہیڈرٹ جو ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے دوسرا اسے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ test کے لیے آو تو ایک دن پہلے جو smoking ہے وہ آپ نے quit کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے اور کم از کم جو 8 سے 2 گھنٹے کی fasting ہے اس پر آنا ہے patient کو آپ سمجھا دوگے کہ رات 8 بجے سے یا 9 بجے سے آپ نے کھانا پینا بالکل بن کر دینا ہے smoking وغیرہ بن کر دینی ہے ٹھیک ہے اور صبح 8 یا 9 بجے آپ نے آنا ہے اور وہ test جو ujtt test ہے وہ آپ نے perform کرنا ہے تو کم از کم جو standard time ہے وہ 12 گھنٹے ہے لیکن 8 گھنٹے یا 9 گھنٹی کی fasting بھی جو ہے وہ بھی acceptable ہے تو سب سے پہلے جب patient آئے گا لیب میں تو آپ نے fasting blood sample patient سے لینا ہے اور ساتھ میں urine sample لینا ہے اگر patient کا blood fasting blood sample جو ہے یا fasting blood sugar جو ہے patient کا اگر وہ 110 to 126 کی بیچ میں ہوگا تو پھر آپ ujtt test کر سکتے ہو لیکن اگر fasting blood sugar high ہوگا تو پھر آپ ujtt test نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پھر ہم additional 75 g glucose load جو ہے وہ ہم دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور بھی اس کا sugar high ہو سکتا ہے اور کوئی complication ہو سکتی ہے secondly آپ نے کیا کرنا ہے کہ WHO expert committee نے یہ recommend کیا ہے کہ پھر آپ نے اس procedure میں 75 g glucose load جو ہے وہ آپ نے adults کو دینا ہے into 300 ml of water ٹھیک ہے 300 ml water میں آپ نے 75 g glucose جو ہے وہ آپ نے دینا ہے 75 g آپ نے weight machine سے weight کرنا ہے اور 300 ml پانی میں وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے لیکن بچوں میں کیا ہے for example اگر ایک بچے کا 10 kg weight ہے تو اس میں تو آپ 75 g نہیں دے سکتے تو اس میں آپ کیا کروگے بچوں کے لیے جو recommended dosage ہے وہ یہ ہے کہ 1.75 g per kg اگر 10 kg کا بچہ ہے تو 1.75 g کو آپ multiply کر دیں 10 kg پر اگر 8 kg کا ہے تو 1.75 g multiply کر دیں 8 kg پر اگر 5 kg کا بچہ ہے تو 1.75 g کو آپ نے multiply کر دینا ہے 5 kg پر ٹھیک ہے تو یہ بچوں کے لیے mostly یہ ہے اور adults کے لیے 75 g glucose ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے friends کہ آپ نے glucose جو ہے وہ 100 ml میں 25 g آتا ہے اور 300 ml میں 75 g تو adults میں آپ نے 75 g دینا ہے اس کے بعد آپ نے patient سے کہنا ہے کہ یہ پانچ منٹ کے اندر اندر پی لے ٹھیک ہے second blood sample آپ نے ٹھیک ہے گھنٹے بعد لینا ہے جب یہ glucose پی لے یہ patient تو آپ نے time note کرنا ہے اور ٹھیک ہے گھنٹے بعد آپ نے second blood sample لینا ہے اور 7 میں urine sample بھی لینا ہے urine sample ہم کس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکے کہ urine میں ketone bodies یا glucose تو نہیں آ رہا ٹھیک ہے friends تو second sample آپ نے ٹھیک گھنٹے بعد لینا ہے اور یہ sample ابھی fasting کا نہیں ہوگا یہ random blood sample ہوگا یہ sample آپ نے لیا یہ آپ run کروگے اپنے پاس results کو note کر لوگے اور پھر ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ تیسرا sample لگے ٹھیک ہے اور اسی طرح دو گھنٹے کا پورا procedure ہوتا ہے OGTT کا لیکن friends یاد رکھیں عام لوگوں میں یہ two hours کا procedure ہوتا ہے لیکن pregnant women's میں یہ تین گھنٹے کا procedure ہوتا ہے women وہ جو pregnant ہو ان میں تین گھنٹے تک یہ procedure کیا جاتا ہے اور تقریباً چار sample لیا جاتے ہیں عام لوگوں میں تین sample پہلا sample جو fasting کا تھا وہ second ایک گھنٹے بعد اور third پھر ایک گھنٹے بعد یعنی دو گھنٹوں میں تین sample اور pregnant women's میں three hours میں آپ نے چار sample لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے friends تو یہ تھا ہمارے پاس procedure اور دوستو OGTT test ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ دو گھنٹے میں اس patient کے body میں یا blood میں جو sugar level ہے وہ utilize ہو جاتا ہے normal پر آ جاتا ہے کہ نہیں اگر دو گھنٹے کے بعد ایک patient کا sugar level پھر بھی blood میں high آ رہا ہو تو اس سے یہ ثابت ہوگا کیا تو insulin نہیں بن رہا یا insulin کم بن رہا ہے یہ patient جو ہے یہ confirmed diabetic ہے for example میں آپ لوگ کو یہاں پر ایک normal result دکھاتا ہوں جو کہ ایک OGTT کے patient میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے for example ایک patient آپ کے پاس آتا ہے first time تو اس کا fasting blood glucose آپ نے کیا اور وہ آیا one fifteen اور آپ نے اس سے 75 gram glucose پلا دیا اور باقی دو گھنٹوں میں جو آپ نے random blood sample لیا ٹھیک ہے تو پہلا sample جو تھا وہ one 35 آیا اور تیسرے بھی 100 آیا اور urine کے جتنے samples تھے کیٹون کے لیے اور glucose کے لیے وہ بھی normal تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی diabetes کا خطرہ نہیں ہے یہ بندہ بالکل normal ہے ٹھیک ہے insulin کا level بھی اس کی باڈی میں ٹھیک ٹھاک ہے دوسرا میں آپ کو یہاں پر report دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں friends کہ ایک patient آیا اس کا fasting blood glucose پہلے کیا گیا one fifteen آیا اسے 75 gram glucose پلایا گیا تو پہلے گھنٹے کے بعد اس کا sugar level high ہو گیا two twenty اور urine میں بھی آپ دیکھیں تو first hour میں اس کے glucose جو تھا urine میں آ رہا تھا positive کیونکہ یہاں پر two twenty تھا تو urine میں بھی آئے گا کیونکہ one eighty سے جب اباؤ ہو جاتا ہے blood میں sugar تو وہ urine میں آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن last hour پہ آخری جو گھنٹا تھا اس میں جب دوبارہ سے ہم نے patient کا sugar level check کیا تو وہ normal ہو چکا تھا one twenty five پہ آ گیا تھا random پہ ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس patient کے body میں ٹھیک ہے جو insulin کا level ہے وہ بلکل ٹھیک تھا تھا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس نے اس sugar کو utilize کر لیا ہے وہ cells کو provide کر دیا گیا ہے اس لیے کوئی extra glucose کوئی extra sugar جو ہے اس کے blood میں نہیں ہے اس لیے یہ result normal آ گئی ہے تو یہ patient بھی normal ہوگا اب normal result کیسے ہوگا friends for example آپ کے پاس ایک patient آیا اور آپ نے اس کا sugar fasting پہ چیک کیا one fifteen آ رہا تھا پھر آپ نے 75 gram کا اسے sugar glucose جو تھا وہ پانی میں پلایا ایک گھنٹے بعد آپ نے sample لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا sugar level جو تھا وہ two fifty پر پہنچ گیا ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ glucose urine میں بھی آئے گا positive ٹھیک ہے پھر آپ نے آخری گھنٹے میں پھر اس سے sample لیا اور last hour میں بھی اس کا جو blood sugar level تھا وہ two twenty تھا یعنی high تھا اور urine میں بھی آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بندہ confirm diabetic ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے body میں insulin level اتنا نہیں ہے یا کم بن رہا ہے جس کی وجہ سے جو free sugar تھا وہ utilize نہیں ہوا اور وہ as it is blood میں رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ reporting جو ہے یہ اس کی اس طرح کی جاتی ہے friends کہ پہلا fasting blood glucose level پھر one hour کے بعد postprandial blood glucose postprandial pp کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز کھا لیتے ہو تو پھر random پر بندہ ہو جاتا ہے اس طرح second hour کے بعد آپ pp blood glucose لیتے ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ observe کرتے ہو کہ یہ second hour پر normal ہو چکا ہے یا نہیں تو جو لوگ second hour پر normal ہو جاتے ہیں تو وہ diabetic نہیں ہوتے وہ بالکل normal ہوتے ہیں لیکن second hour کے بعد اگر ایک بندہ پھر بھی اس کا sugar level high آ رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے insulin کے ساتھ یا تو کم بن رہے ہیں اور یا بالکل نہیں بن رہے امید ہے دوستو آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں thank you so much دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ